عزیز عالم اللہ رفیقانِ گرامی ورلڈ آف اہل سنہ پر آج کے اس سیشن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہیں ہم استقبال کرتے ہیں چوتھی شب عمضان المبارک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نمازِ ترابی تلاوتِ کلام اللہ اور عشاء سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج پانچ پارے مکمل ہوئے بحمدی تبارک و تعالیٰ ایک آیتِ کریمہ کا ایک حصہ سورہ نساء کی آیتِ کریمہ اللہ جل و علیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اپنے حبیب ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمِ مبارک کو بیان فرمایا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اے محبوب اللہ جل و علیہ نے تم پر کتاب اور حکمت کا علم اتارا نازل فرمایا اور جو کچھ تم نہ جانتے تھے وہ سب کچھ بتلا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھلا دیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَةَ اور تمہارے پروردگار کا فضل تم پر بڑا ہے یہاں اس آیتِ مبارکہ میں اللہ جل و علیہ نے اپنے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو وہ تمام علوم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا جو آپ نہ جانتے تھے اہل سنت و جماعت کا یقیدہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو اللہ جل و علیہ نے سارے علوم عطا فرمائے تدریجن عطا فرمائے اور قرآن مجید برحان رشید جیسے جیسے نازل ہوتا رہا تو جو چیزیں آپ کے علم میں پہلے نہیں تھی اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نہ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلمہ کو وہ علوم عطا فرمائے اور کتنا علم عطا فرمائے یہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ابتدائے آفرینش سے لے کر کے صبح قیامت تک کا علم بھی اس کو شامل ہے بلکہ اس کا ایک حصہ ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علوم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلمہ کو عطا فرمائے اگر کوئی میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے علوم کا مطلق انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا مطلق کوئی انکار نہیں کر سکتا اور بعض گمراہ فرقے ہیں اور کچھ تو حد کفر کو پہنچے ہوئے ہیں بدمذہب ہیں وہ انکار کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین تو آج کی اس نشست میں ہم قرآن مجید برحان رشید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ جل وعلا نے جو اپنے حبیب کو علوم عطا فرمائے اس کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے آیت کریمہ میں رشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے محبوب اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ یہ ما عموم کیلئے آتا ہے جو طلبہ گرامر پڑھتے ہیں عربی جانتے ہیں اور جو حضرات عربی سے شدبد رکھتے ہیں وہ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ یہ عموم کیلئے آتا ہے اس میں تحدید اپنے طرف سے قائد اپنے طرف سے رسٹرکشن کوئی نہیں لگا سکتا کہ یہ علوم مراد ہے یہ علوم نہیں مراد ہے سارے علوم ماں عام ہیں سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاف فرمائے اب دیکھیں ہم بخاری شریف باب و بدعی الخلق کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے فرماتے ہیں قاما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فا اقبرنا عن بدعی الخلق ایک دن کورین کے تاجدار ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے ابتدائے آفرینش ابتدائے خلق سے اللہ تعالی نے جب سے کریشن کو پیدا فرمایا وہاں سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی کیسے کیسے تخلیق فرمائی کیا کیا چیزیں اللہ تعالی نے اپنے کرم سے پیدا کی فرمایا یہاں تک بتایا سرکار نے یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو جہنمی جہنم میں چلے گئے یہاں تک کا سارا ڈیٹیل ایکسپلینیشن سرکار نے فرما دیا جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا ذکر جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا ذکر سرکار نے ایک مجلس میں اللہ اکبر یہ کیا ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ معجزہ اتا ہوا کہ آپ مہینوں کی باتیں ایک ایک جملے میں بیان فرما دیتے ہیں چند جملوں میں وہ باتیں بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے بیان کریں تو اس کو مہینوں لگیں اللہ حبر تفصیل کا وقت نہیں یا ورنہ میں اور اس پر کچھ ارز کرتا اب اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرمائیں اور ہم اور آپ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کریں گے تو ایک الگ بات ہوگی اگر ہم اپنے خاص علماء کی کتابیں یا تحریریں پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو اتراز ہو ہم ایسے بزرگوں کی اس پر کومنٹری اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جن کی بزرگی اور جن کے محدث جن کے فقیح اور جن کے ابقری ہونے پر اجماع ہے امد کا میں سب سے پہلے امام اجل حضرت امام بدر الدین محمود عینی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کومنٹری اس حدیث مبارکہ پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں یہ امدت القاری شر بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مجلس میں بدعے خلق سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا سارا تذکرہ فرما دیا فیہ دلالت اس میں اس بات پر دلالت ہے اللہ اکبر کہ اس بات پر سرکار دعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر دینے میں اس بات پر دلالت ہے کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں ایک مجلس میں تمام مخلوقات کے احوال از ابتداتہ انتہا بیان فرما دیا سبحان اللہ اور فرمایا وہ فی اراد ذالکہ کل ہی فی مجلس واحد اور ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک مجلس پاک میں ذکر فرما دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور دوسرے محدیث حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی جن کو حافظ ابن حجر کہتے ہیں جن کو غیر مقلد بھی اپنا بڑا امام پیشوا اور رہبر و مقتدہ مانتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے انہوں نے انکار نہیں کیا پوسیبلٹی نہیں امپوسیبلٹی نہیں بتائیں کہ یہ ممکن نہیں ہے اللہ اکبر یہ ہمارے اکابر کا یہ ہمارے بزرگوں کا یہ ہمارے جو مشایخ ہے ان کا عقیدہ جن کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم ہوا کیا فرماتے ہیں کہ دل دالک علیہ انہو اکبر فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ابتدائے خلق سے لے کر کے قیام قیامت اور اس کے بعد لوگوں کے جنت میں جانت تک کے سارے احوال بیان فرما دیئے یہ حدیث دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے علوم عطا فرمائے تھے اسی طرح سے علامہ احمد قصطلانی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو موجزہ اور خرق عادت جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ شمار فرمایا کہ آپ نے ایک مجلس پاک میں ساری چیزوں کا بیان فرما دیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں اللہ اکبر اب دیکھیں کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کچھ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اتنا علم تھا اتنا علم نہیں تھا اس کا علم نہیں تھا اس کا علم نہیں تھا ہم کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھب اللہ تعالی نے سارے علوم حاصل کرا دیئے اور بتلا دیئے اہل سنت کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جمیع مغیبات اور تمام چیزوں کا علم اتا فرما دیا جب قرآن مجید جو ہے وہ مکمل طور پر نازل ہو گیا تو قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیبات یعنی غیب کی باتوں کا علم اتا فرما تا رہا جو پوشیدہ چیزیں ہیں اور اس سلسلے میں ایک بڑے مشہور مفسر ہیں جن کو علامہ ساوی کہا جاتا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھئے یہ اس بات پر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ کہ آپ دنیا سے تشریف اس وقت تک نہیں لے گئے جب تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام پوشیدہ باتوں کا علم نہیں اتا فرما دیا اس سے کیا سمجھ میں آیا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل و علا نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم آکو قرآن مجید جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ساری چیزوں کا علم اس کے ساتھ ہی اتا فرما دیا اب اگر کوئی اتراز کرتا ہے کہ فرکار سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو نہیں جانتے آپ اس کو نہیں جانتے یہ اس کو نہیں جانتے تو اس سلسلے میں ہمارے علماء اور محققین نے فرمایا کہ یہ بتائیے آپ کو تاریخ بتا ہے کونسی آیت کب نازل ہوئی ہے اور وَعِلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ آیت کے بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا کہ محبوب آپ اس چیز کو نہیں جانتے اس چیز کو جانتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد نہیں فرمایا تو گویا کہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہیں اس آیت مبارک کے نازل ہونے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سارے علوم عطا فرما دیئے قرآن کی تکمیل کے ساتھ سارے علوم عطا فرما دیئے یہ ہمارا عقیدہ ہے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں خود رچاد فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخری اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے سے مجھے سکھا دیا گیا مجھے بتا دیا گیا اچھا یہاں پر ایک باریک سا فرق اور بھی ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کسی کو بتلا دینا جیسے کہ ابھی ہم سیشن کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں علم غیب کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں رمضان کے فضائل روزوں کے فضائل ہم آپ کو بتا رہے ہیں صدقہ و خیرات اور نیکیوں کے جو فضائل و منعقب یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب ہم بتا رہے ہیں تو وہ بات اتنی دل نشین نہیں ہوتی اتنا ذہن میں جو ہے وہ معاملہ پختہ نہیں ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتا ہے سکھانا ایک مدرس ہوتا ہے جو طالب علم کو اپنی ہرک کے آٹھ سال دس سال جو ہے اس کو سکھاتا ہے علم دین حدیث قرآن تفسیر تو یہ ساری چیزیں پختگی کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں بڑھ جاتی ہے بلا تشبیح عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں بلکہ علمہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ سکھلا دیا ہے اور خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان وہ ہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھلایا اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میں اس کے ترجمے کے بعد وہ حدیث پیش کرتا ہوں الرحمن علم القرآن رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھلایا اور خلق الانسان انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا وعلمہ البیان اور انہیں ما کانو ما یکون کا علم ادا فرمایا یہ میرے آلہ حضرت رضی اللہ عنہ کے ترجمہ ہے آپ نے کئی خاص تفاصیر کا خلاصہ ذکر فرما دیا ترجمے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ورنہ تو عام انسان کے پیدا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان موقع پر کیوں فرمایا گا یہ عام انسان کا ذکر نہیں ہے کیونکہ انسان میں تو ظلوم بھی ہے انسان میں تو جہول بھی ہے انسان تو جلدباز بھی ہے انسان تو گناہگار بھی ہے انسان تو سیاہکار بھی ہے انسان تو بدکار بھی ہے تو ایسے بدکار کا ذکر کرے گا خدا معاذ اللہ تعریف کے موقع پر جہاں اپنی علم اپنے علم عطا کرنے کی شان پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے تو فرمایا کہ یہ موقع ہے کہ یہاں پر عام انسان کا ذکر نہیں بلکہ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور فرمایا انہیں ما کانو ما یکوم کا علم عطا فرمایا اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تعدی بھی مجھے علم بھی سکھایا میرے رب نے پڑھایا بھی مجھے میرے رب نے میرے پروردگار نے سب کچھ مجھے بتایا میرے رب نے اللہ اکبر اسی لئے تو امیر مینائی نے بڑا پیارا شیر کہا فرمایا حضرت کا علم علم لدنی تھا اے امیر حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے اور یہ علوم جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اس کی کیا شان ہے اللہ اکبر جمیع مغیبات کا علم ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور امام شرف الدین مصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو لوح اور قلم کا علم ہے لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے یہ نہیں پتا ہے یہ پتا ہے یہ نہیں پتا ہے امام مصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت یہ دنیا اور اس کی جو سوتن آخرت یہ سب آپ کی جو ہے یہ جود و عطا اور یا رسول اللہ حضور کی بخشش کا ایک حصہ ہے اور آپ کا علم حضور کا علم تو لوح و قلم کا علم جو ہے وہ حضور کے علم کا ایک جز ہے حضور کے علم کا ایک حصہ ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي لوح اور قلم کا علم حضور کے علم کا ایک حصہ ہے یہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امام شرف الدین بوسری نے ارشاد فرمایا اور اس کی شرعہ حنفی کہلانے والے یہ جتنے بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں گمرا فرقے ہیں بدمذہب ہیں جو بندی ہیں اور تبلیغی ہیں یہ انکار کرتے ہیں علم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنیں حضرت ملہ علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی نے اس کی شرعہ میں کیا فرمایا ہے قصید بردہ شریف کی شرعہ میں اس شرعہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِلْمُهَا إِنَّمَا يَكُونُ سَطْرًا مِّن سُطُورِ عِلْمِ وَنَهْرًا مِّن بُحُورِ عِلْمِ فرمایا لوح کا علم قلم کا علم ما کانو ما یکون جس کو شامل ہے فرماتے ہیں حضور کے مکتوبات علم میں سے ایک سطر ہے ایک لائن ہے یہ اللہ تعالی نے حضور کا ایسا واسک نالج اتا فرمایا ایسا وسیع علم اتا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چیز قرآن مجید برحان رشید کے حوالے سے میں اور عرض کرنا چاہوں گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں وَلَا رَطْفُ بِمْ وَلَا يَا بِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِين ہر خشک اور ہر طر قرآن مجید میں ہے ہے کہ نہیں ہر مسلمان کا ایمان ہے ہر چیز کا بیان ہے قرآن مجید میں جب ہر چیز کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ہے تو قرآن مجید نازل کس پہ ہوا قرآن مجید اترا کس پہ ہے اور جس پہ اترا ہے وہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس سے بے خبر ہے لاعلم ہے لاعلم ہوں ایسا ہونی سکتا تو جس کے پاس قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جن پر نازل بخوبی قرآن مجید برحان رشید کے سارے سیکریٹس جو سارے راز ہیں اس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ واقف ہیں اور ساری چیزوں کا بیان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے ذکر فرما دیا ہے اسی لئے تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں چھوڑی یہاں تک کہہ درتے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سید المفسرین ہیں وہ فرماتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی اگر گم ہو جائے اور مجھے تلاش کرنا پڑے تو میں عبداللہ ابن عباس اس کو قرآن مجید کے اندر تلاش کرلوں گا ایسا قرآن کا علم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل تھا تو جن کے صدقے میں حضرت عبداللہ کو علم حاصل ہوا جن کے فیضان نظر سے حاصل ہوا ان کے علوم کا کیا عالم ہوگا ان کو تو اللہ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرما دیا ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا اور فرمایا کہ میرے آقا کے علوم کا یہ عالم ہے کہ تمام انبیاء کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی خیرات لیتے ہیں سارے انبیاء کرام کا علم جو ہے وہ میرے آقا کے بحر علم کا ایک قطرہ ہے سمندر ہے میرے آقا علم کے تو اس کا ایک قطرہ ہے جو انبیاء کرام کو عطا فرمایا گیا اللہ عبر وَكُلْهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُنْ غَرْفَمْ مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفَمْ مِنَ الدِّيَمِ یہ سارے انبیاء کرام حضور سے یہ چھیٹا تلاش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں یہ انبیاء کرام جو ہے وہ دست بسوال ہیں اور آپ سے یہ قطرہ یا چھیٹے بارش کے چھیٹے آپ سے طلب کر رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان ہے لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر سوال کرنا یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے اللہ اکبر اور ہمارے علماء اہل سنت بالخصوص سیدی سرکار علی حضرت عظیم المرکت مجدد دین و ملت الشائع امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن نے تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اللہ اکبر انباء الحیب انباء الغیب خالص الاعتقاد الدولت المکیہ بالمعدت الغیبیہ یہ وہ تصانیف ہیں علی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے کیسے علوم عطا فرمائی اس کو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ کیسی کیسی احادیث مبارکہ میرے امام علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصانیف کے اندر نقل فرمائی ہے اور ان کے ذریعے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے آخیر میں میں ایک بات کہہ کے اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی طرف اور اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے غیبوں کا غیب ہے سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ اور شبہ معراج یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ان ماتھے کی آنکھوں سے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ جل و علیہ کا دو مرتبہ دیدار فرمایا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا تو رأیت ربی مرتائیم میں نے دو مرتبہ اللہ جل و علیہ کا جلوہ دیکھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ نے دیکھا اور دیدار کیا دیدار الہی سے مشرف ہوئے اور وہ جو سب سے بڑا غیب ہے سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ عنہما ہے سارے غیبوں کا غیب سب سے زیادہ سیکرٹ آف سیکرٹس سارے غیب کا جو ہے وہ غیب اللہ تعالیٰ میرے امام علیہ حضرت اس لئے فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے کی ایک اور حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قدر فعالی الدنیا میرے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بلند فرما دیا اور اتنا بلند فرما دیا کہ میں نے اور جس طرح سے کہ یہ ہتیلی کو میں دیکھ رہا ہوں اور کیا ملاحظہ فرمایا فرمایا تو میں نے جو کچھ ہو گیا اور وَإِلَى مَا هُوَا كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں نے سب چیزوں کو جان لیا ایک روایت میں ہے کہ میں نے پہچان لیا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْرِ ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی ہر شے مجھ پر آشکارہ ہو گئی کچھ بھی چھپا نہیں رہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درو عزیزانِ ملت اسلامیہ رفیقانِ گرامی اسی لئے امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی اور حضرتِ مُلَّا علی قاری رحمت اللہ تعالی اسی طریقے سے حضرتِ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی ان تمام بزرگوں کی جو کوٹیشنز ہیں ان کے عبارتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ کسی کو اعتراض کا کوئی موقع نہ رہ جائے اب دیکھئے یہ ہے یقینی بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کو علوم عطا فرمائے کتنے عطا فرمائے ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہ اکبر علامہ خفاجی یہ حواشی بیضاوی شریف صلی اللہ میں جو ہے وہ امام تیبی سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی معلومات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی معلومات اس میں کوئی نسبت نہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل السنت و جماعت حضور کے علم کو خدا کے برابر قرار دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین ہرگز نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جسے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اپنے تصانیف میں واضح طور پر تحریر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علوم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کو کے علوم کو وہ نسبت بھی نہیں جو کروڑ ہا کروڑ دریا کروڑ ہا کروڑ سمندروں کو ایک سوئی کے ناکے میں جتنا پانی آ جائے اس سے جو نسبت ہے وہ نسبت بھی نہیں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علوم لا متناہی ہے ان لیمٹڈ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا علم متناہی ہے لیکن وہ متناہی مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو اللہ کی کرییشن ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس متناہی کا بھی وہی معاملہ ہے کہ کروڑ سمندروں کو جو ایک خطرے کے کروڑویں حصے سے نسبت ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مقابلے میں حضور کے علم کو جو ہے وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا علم لا متناہی حضور کا علم حادث حضور کا علم متناہی حضور کا علم لیمٹڈ حضور کا علم کرییٹڈ اللہ تبارک و تعالی کا علم ان لیمٹڈ اللہ تبارک و تعالی کا علم لا متناہی غیر محدود وہ اللہ تبارک و تعالی کا علم غیر عطائی ذاتی ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلمہ کا علم جو ہے وہ عطائی ہے اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں تو اتنے واضح فرق کے بعد اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ یقیناً اس کی ہر دھرمی ہے اور یہ تجاہل ہے اس لئے فرمایا کہ ان معلومات اللہ تعالی لا نہایت لا اس کے لئے کوئی نہایت نہیں ہے کوئی اس کے لئے حد نہیں ہے لیکن مصطفیٰ جانل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے محدود ہے لیمیٹیڈ ہے لیکن اس لیمیٹیڈ کے بھی ہم کنارے کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ اکبر اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں سرکار کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سنی کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا نظریہ رکھنا چاہیے کیسی محبت ہونی چاہیے انکنڈیشنل انکنڈیشنل محبت انکنڈیشنل لب there should be there must be انکنڈیشنل لب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم no ifs no buts اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جیسا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ماننے کا حکم دیا ویسا ماننے کی توفیق اتا فرمائیں اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي و لکم و لسائر المؤمنين الحمد للہ على ما اصبتو واستغفر اللہ على ما اخطاتو والسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بركاتو ربنا تنافی الدنیا حسنة وفی الاخرات حسنة وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین عذاب الدین وقین عذاب الدارين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرم مولايا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم اللہم اننا نسألوك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وعظبك والنار اللہم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء والسوق القضاء والشماتة الاعداء وعضال الدائع وخیبت الرجاء وزبال النعمة وقجاءة النقمة اللہم اننا نسألوك من خیر ما سألك منه نبیوك وحبیبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر مستعاتك منه نبیوك وحبیبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل عظيم اللہم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السجّئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا أنت يا رب العالمين اللہم اننا نسألوك العفو والعافیہ والمعافیت الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة پروردگار عالم سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما سب کو اس بلا سے وبا سے کرونا سے سارے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما سب کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پروردگار عالم سب کو امن و امان اتا فرما چیند شانتی چیند سکون اتا فرما پروردگار عالم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیت دور فرما دے جو بیماروں نے صحت و سلامتی عطا فرما پروردگار عالم جو بیجا مقدمات میں گھرے ہیں ترہ ترہ کی پریشانیوں میں گھرے ہیں پروردگار عالم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس ماہ سیام کی برکت سے آج کی اس چوتھی شب کی برکت سے قرآن مجید کی تفسیر کے برکت سے پروردگار سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائم و مستمرہ عطا فرما وصل اللہ تعالی على النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جب دمی وابسیہ یا اللہ لبیہ لا الہ الا اللہ جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ